ملتان سے بھولپور سے آگے نہیں جائیں گے تمام ان کے دپارٹمنٹس لہور سے نکل کے یہاں پہ آ رہے ہیں ایک تو یہ ایک مکمل ڈیولیشن ہے مکمل پاور ہے جو ڈیولف کر رہی ہے آلماس یہ صوبہ بن جائے گا اس کے بعد روحی ایک بار پھر باسی لے گیا ایڈیشنل چیز سیکیٹری جنوبی پنجاب کا پہلا انٹرویو صرف روحی پر نشر ایڈیشنل چیز سیکیٹری زہد اختر زمان نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی عوام کے مسائل اب ملتان اور بہاولپور سے آگے نہیں جائیں گے جنوبی پنجاب صوبہ بھی جلد بنایا جائے گا ایک سے دو ماہ میں تمام سیکریٹیرٹ کے دفاتر فعال ہو جائیں گے جنوبی پنجاب سیکریٹیرٹ کے قیام میں اہم پیش رفت مقامی انتظامیاں نے جنوبی پنجاب سیکریٹیرٹ کے دفتر کے لیے آٹھتی طور پر جگہ فائنل کر لی اسلامی انیورسٹی بہاولپور اول کیمپس سیکریٹیرٹ کے دفتر کے لیے مختص مستقبل میں بوشٹر جیل کے دوسری جگہ منتقل کر کے سیکریٹیرٹ کی عمارت قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایڈیشنل چیز سیکیٹری افتدائی طور پر بہاولپور اور ملتان دونوں جگہوں پر فرائض سر انجام دیں گے جنوبی پنجاب کے حوالے سے وزیر خارجہ شام حمود قریشی کا ویڈیو بیان جاری کہتے ہیں ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کی تائناتی عمل میں آ چکی ہے اب سرائی کی عوام کو اپنے کاموں کے سلسلے میں لاہور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کے پولر سے متعلقہ معاملات اور انتظامی معاملات ملتان اور بہاولپور میں ہی حل ہوں گے محکمہ صحت کے ہیں تعلیم کے ہیں دیگر جو ان کے مسائل ہیں وہ ملتان اور بہاولپور میں ہی حل ہوں گے جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ کا قیام مکمل ہو گیا سرائی کی عوام کے لیے آج کا دن تاریخی ہے ترجمان وزیرالہ پنجاب ندیم قریشی کا ویڈیو پیغام کہتے ہیں عمران خان امانداری اور خلوص نیت سے تمام واضح کو عملی جامع پہنا رہے ہیں عوام کو حقوق ملنے کا آغاز ہو گیا جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ ملتان اور بہاولپور دونوں جگہ کام کرے گا بہاولپور میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری متحرک جنوبی پنجاب نے آٹھ محکموں کی خالی آسامیوں کی فہرستیں مانگ لی گئیں کمیشنر ملتان اور بہاولپور کو مراث لاجاری ایڈوکیشن، ہائر ایڈوکیشن، کمیونیکیشن ایڈ ورس محکمہ انہار، محکمہ ذرات، بلدیات، پبلک ہیلس انجنرنگ اور محکمہ صحت خالی آسامیوں کی فہرستیں دیں گے سب سیول سیکریٹریٹ نامنطور ملتان میں سرائکستان قومی کاؤنسل کے ذرہ تمام علیدہ سرائکی صوبہ کے لیے احتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف ناربازے کی گئی سرائکستان قومی کاؤنسل کے راہنمار تہور دھریجہ اور رانہ پراز نون نے کہا کہ سب سیول سیکریٹریٹ فرطے کو تقسیم کرنے کے مترادف ہے پنجاب حکومت نے عوام پر ایک اور بم گرا دیا پنجاب میں آٹے کے بیس کلو تھیلے کی قیمت میں پنتالس روپے کا اضافہ پنجاب کابینہ نے دو ماہ کے لیے آٹے کی قیمت پنتالس روپے اضافے کے ساتھ آٹھ سو پچاس روپے مقرر کرنے کی منطوری دی آٹے کے بیس کلو تھیلے کی مارکٹ میں ریٹیل پرائس آٹھ سو پچھتہ روپے ہوگی فونکشنل فلور میلز کو دو ماہ میں نو ملین میٹرے ٹن گندم نو عرب روپے کی سبسٹی کے ساتھ جاری ہوگی عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دعوے ہی رہ گئے ملتان اور سناوہ میں یوٹیلٹی سٹورز پر آٹا اور چینی نایاب کرونا اور مہنگائی کے ستائے عوام یوٹیلٹی سٹورز سے خالی ہاتھ لٹنے پر مجبور شہریوں نے انتظامیہ سے سستے آٹے اور چینی کے پراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا غریب کا اپنا گھر بنانے کا خواب ٹوٹنے لگا سیمنٹ اور سریعہ دن بہ دن مہنگا ہونے لگا سیمنٹ کی فی بوری قیمت میں 20 اور سریعہ کی قیمت میں 3 روپہ اضافہ جنوبی پنجاب نے سیمنٹ کی بوری 530 روپے میں فروغت ہونے لگی دکانداروں نے اضافہ پیٹرولیم اصنوعات کی قیمتوں سے مشابق قرار دیا کل سے اور آج کے درمیان 20 روپے کا فرق آیا ہے کل 510 روپے تھا اور آج 530 روپے ہوگی پنجاب حکومت کی ہدایت پر شہر اولیا کے چار علاقوں میں جاری سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم کر دیا گیا افغان کالونی، ایم ڈی اے چوف، نیو ملدان اور شہر اپنی آرم کالونی سے سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم کیا گیا محقور صحت کی سکریننگ ریپورٹ کی روشنی میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ختم کیا کاروباری مراقض کو کام کرنے کی اجازت دے دی گئی عوام اب ہاؤزنگ سکیمز میں فروج سے بچ سکیں گے نیب ملدان متحرک ہو گیا ہاؤزنگ سکیم نے جھوٹ پول کر فلوٹ پروک کرنے کے عمل کو روکا جائے نیب ملدان نے کمیشنرز ریجی خان ملدان اور بہاولپور کو خط لکھ دیا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل آئندہ مالی سال کے لیے یونیورسٹی نے پانچ ہزار تین سو ایسی میلین کے فنڈ کی منطوری دی فنڈ میں بارہ سو سترہ میلین روپے صرف ترقیاتی کاموں کے لیے مختص یونیورسٹی میں دس شبہ جات کے لیے چار تدریسی بلوک بنایا جائیں گے طلبہ کی سہولیس کے لیے تین سو تیراسی میلین روپے کے سکولرشپ کی بھی منطوری دے دی گئی طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا پنجاب ٹیکس بورڈ چار ماہ سے کتابوں کی پراہمی ممکن بنانے میں ناکام ملتان میں گیارویں اور بارویں کی نسابی کتابیں دکانوں پر دستیاب نہ کی جا سکیں نوی جماعت کی فیزیکس کمپیوٹر اور کیمسٹری کی کتاب بھی غائب طالب علم اور دکاندار دونوں ہی سر پکڑ کر پیٹ گئے کورٹ ادو میں دریائے سین کونسا بیراج پر پانی کی سطح بلند دو لاکھ دس ہزار کیوز سے پانی ریکارڈ کچھے کے علاقے زریاب آگئے اب سٹریم عباس والا بند پر بسیوں کا زمینی رابطہ بھی منکتا نقمہ پاشی کے مطابق پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہوگا پنجاب کی نہروں میں پانی کی چوری چیف سیکیٹری نے نوٹس لے لیا تمام کمیشنس کو نہروں سے پانی چوری روکتے کے احکامات جاری کمیشنر بہاولپور آصف اقبال چوری نے ڈپٹی کمیشنرز رحمیار خان بہاولپور اور بہاولنگر کو متحرک ہونے اور مصورت کاروائیوں کا خط لکھ دیا دنیا پور میں انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی دوہزار چودہ میں لگائی گئی بوارٹر ورس وائن ٹوپوٹ کا شکار شہری کڑوہ اور کھارا پانی پینے پر مجبور صاف پانی کا حصول مکینوں کے لیے خواب بن گیا اہل علاقہ کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج وقاب بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ جس کا جتنا اثر و رسوخ ہے وہ فون کال پہ پانی اپنی گلی میں چھڑوا لیتا ہے پینے کے لیے لوگ یا تو پھر جو فلٹر کا پانی آتا ہے وہ رکش وغیرہ پر خریدتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ شہر سے لے کے آتے ہیں چالیس روپے پر کین کے حساب سے لے کے آتے ہیں اور گرمی کا موسم ہے پانی کی اشد ضرورت ہے واسا مولتان نے اپنے مالی معاملات کا ہر ڈھونڈ نکالا رکبری کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے شہر کی دو سو ہاؤزن سکیمز میں بنے گھروں کو مہانہ بیل جاری کرنے کا فیصلہ شہری اپنے سیوریج اور پانی کے غیر قانونی کنیکشن بھاری ضرمانوں تین گناہ فیس کے بغیر ریگولر کروا سکیں گے کرونا آفت سے متاثر عوام کے لیے امنیسی سکیم میں مزید ایک ماہ کی توصیح کرتی گئی سابق وزیرعظم یوسف رضا گلانی نے کرونا وارث کو شکاستے دی سابق وزیرعظم یوسف رضا گلانی کا کرونا ٹیسٹ منفیا گیا سابق وزیرعظم یوسف رضا گلانی نے نیک خواہشات پر عوام کا شکریہ دا کیا سابق وزیرعظم نے اپنی رہائشگاہ پر خود کو کارنٹین کر رکھا تھا بہاور نگر میں کرونا سے مطالق مریضوں بارے اچھی خبر روزانہ کی بنیاز پر کرونا کے مریضوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ایک سو چھپن کرونا کے مریض سے ہتیاب ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے جنوبی پنجاب میں گیسٹرو کے وار جاری مولتان کے مختلف سرکاری اسپتالوں میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے دو سو بیالیس مریض ریپورٹ نشتر اسپتال میں اکاسی چیلرن کامپلیکس میں بانوے دی اچھو اسپتال میں چوالیس محشت تباہ ہو چکی بجٹ سفر سے بھی نیچے چلا گیا جو الیکشن ہوا وہ بھی ڈھونگ حکومت بنی وہ بھی ڈھونگ بجٹ بنا وہ بھی ڈھونگ مولانا فضل الرحمن نے حکومت پر تنکیز کے نشتر چلا دیئے مولتان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ تاثر دے رہے ہیں جنوبی پنجاب کو بڑی اہمیت دی گئی ہے نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کا مطالبہ پورا کر رہے ہیں ڈیویجنل صدر مسلم لیگ نون اور ایم پی اے لئیہ اجاز اچھلانہ نے صوبائی بجٹ کو مسترد کر دیا کہتے ہیں بجٹ میں عوام سے کیا گیا کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا نہ صوبہ نہ نئے ازلہ اور نہ ہی لئیہ ڈیویجنل پر کوئی کام ہوا رہنما پیپلز پارٹی شاہد رزا صدیقی بولے حکومت نے بہاول پر میں سیکریٹیریٹ بنا کر مولتان کے ساتھ نائنصافی کی لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کے زلعی افسروں کو درجہ اول کی اختیارات دینے کا نوٹس لے لیا پنجاب کے تمام ججز کو انتظامی افسروں کی اختیارات پر میٹنگ کرنے سے روک کیا گیا مشابرت کے بغیر انتظامی افسران کو درجہ اول کی اختیارات دینا ذابطے کی خلاف ورسی ہے مراسلہ تاری جنوبی پنجاب کے پانچ ازلا کے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر تبدیل ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر تنبیر الحسن کا تبازلہ ڈی جی خان سے گوشنوالہ کیا گیا سلیم اختر مولتان ون کے نئے الیکشنر کمیشنر تائنات محمد سلطان بھکر محمد ادنان زفر بہاولنگر اور سید طیب زفر زوار مزفرگر کے نئے الیکشن کمیشنر ہوں گے بہاورپور میں ٹرس کالونی میں پراپیٹی کا تنازہ ایف آئی اے کے انسپیکٹر مرشود کو پولس پر حملہ کرنا مہنگا پڑ گیا تھارا کینٹ میں انسپیکٹر مرشود کے خلاف قائرس سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج پولس کے مطابق انسپیکٹر مرشود نے اپنی بہن کی پراپیٹی پر قبضے کی کوشش کی مولتان میں ساڑھے چار من منشیات بھرامدگی کے مقدمے میں گرفتار ملزم افغانستان کا بشندہ نکلا پولستانہ دولت گیٹ نے ملزم احسان اللہ کے خلاف غیر ملکی شہریت کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا ملزم افغانستان سے کوچھ آ کر پاکستان کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائے کرتا تھا بیسٹرک پولس آفیسر میاوالی حسن عسد الوی کا پولس لائن کا دورہ دپاتے رہائشی بیرک کینٹین جمنیزیم کورٹ اسلا سٹور اینٹی رائٹ وردی قدام کا معنی کیا اسلا اور ایمنیشن جملہ اینٹی رائٹ سامان کی صفائی کو بھی ٹریک کیا کہا پولس لائنز میں صفائی کے نظام کو مزید بہتر کیا جائے رہیم یار خان میں بہترین کارکردگی دکھانے والے اہلکار پولس کا تاج قرار بہترین کارکردگی کے حامل پولس آفیسر اور اہلکاروں کے عزاز میں تقریب ڈی پیو منتظر مہدی اور ایس پی انویسٹگیشن فراز احمد نے شرکت کی پولس اہلکاروں میں تعریفی اصناد اور انعامات کے چیک تقسیم کیے گئے ادھر آجنگ پور میں بہترین کارکردگی دکھانے والے بیالے سہلکاروں میں انعامات تقسیم آئی جی پنجاب شویف دستگیر کی جانت سے ایڈیشنل آئی جی انعام غنی کے عزاز میں الویدائی تقریب آئی جی پنجاب کہتے ہیں کہ انعام غنی اپنے تجربے سے جنوبی پنجاب میں سیٹ اپ کو پروان چڑھائیں گے جنوبی پنجاب میں کپاس کی فصل کارک موسمی تبدیلی اور حفظ کے باعث کپاس کی اگیتی فصل پر لگنے والا پھل کیلے کا شکار کپاس کی فصل کو درپیش مسائل کے لیے سی سی آر آئی نے حل پیش کر دیے ڈاکٹر زاہد محمود نے کہا کہ فصل کا قط تیزی سے بڑھنے پر کارسکار گروت ریٹائرمنٹ کا سپری کریں گلابے سنڈی کے مانشمنٹ کے لیے چھے سے آٹھ جنسی سندے فی ایکر کے حساب سے لگائیں ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور مزفر خان سیال کا یزمان کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر نے تی ایس پر اسپتال کی انتظامات کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور نے تی ایم اے ڈراؤن میں پودا بھی لگایا ڈیپٹی کمیشنر کو یزمان میں جاری ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ بھی دی گئی رہیمیار خان میں انصداد پولیو مہن کی تیاری شروع کر دی گئی پولیو ورکرز اور یو تی ایم اوز کی ویڈیو لنک کے ذریعے تربیت کا آغاز رہیمیار خان کے ہمسائے ازنا راجنپور مزفرگر گھوٹ کی اور کشمور میں پولیو کیسے سپورٹ رہیمیار خان کو پولیو فری زلا ہونے کے باوجود ہائی رسک زلا کرا دیا ملتان میں ٹائگرز ریلی فورٹ کے رضاکار فلاہ و بہبود کے کاموں میں پیش پیش ڈیپٹی کمیشنر آمی خٹک کی زیر صدارت اشراس ڈیپٹی کمیشنر نے کہا کہ عوامی خدمت کے کاموں سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے ٹائگر ریلی فورٹ کے رضاکار ایسن طریقے سے ذمہ دار یا نبھائیں رہیمیار خان میں ایڈیشنل چیف سیکیٹری کی وزیر تعلیم چوہدری شفقت محمود کی رہائشگاہ پر آمد وفاقی وزیر تعلیم سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تازیت کیا اس سالے سواب کے لیے فاتح خانی بھی کی پیپلز پارٹی بہاول پور کا ایسن اقدام ویکٹوریا اسپتال کے ڈاکٹرز کو کرونا کا حفاظی سامان پراہم کیا گیا چینل پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانت سے ڈاکٹرز کو کرونا سے بچاؤ کے لیے میڈیکل آلات کا تحفہ دیا گیا پیپلز پارٹی کے راہنماوں نے سامان پرنسپل ڈاکٹر مختار احمد ملک کے حوالے کیا اور کبیر والا سے تعلق رکھنے والا فوجی جوان آزاد کشمی لائن آف کنٹرول پر شہید فوجی محمد شفیق کی نماز جنازہ آبائی گاؤں نیا بارہ کتا موزا مولا پور میں ادا کر دی گئی تجزیم فوجی احزاد کے ساتھ کی گئی فوجی اور ایک بیٹی شامل